ناظرین میں ایک بار پھر مجود ہوں چیف رائیس مل میں جو چیف کیٹل فارم اس کے نام سے آپ جانی جائے گی ہیں آنے والے وقتوں میں اور اس کے جو آنر ہیں وہ چوری سرفراد صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں تو جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ہمارے بیلکم لکے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے جانور قربانی کے جو وہ رہ چکے ہیں اور کتنے سیل ہو چکے ہیں اور یہ کیا کیا سہولیات ہیں عوام کے لئے اور یہ اتنا کیوں چاہتے ہیں کہ عوام کا جو رجحان ہے ان کے کیٹل فارم کی طرف ہو تو جو تفصیل ہے وہ چوری سرفراد صاحب سے جانتے ہیں جی سلام علیکم جانور قربانی صاحب کیسے ہیں آپ والیکم سلام علیکم پہ ریاض کی حال ہے اللہ پر کا کرم ہے جی شکر ہے آپ سنائے کیا اللہ پر کا کرم ہے بڑا کرم ہے بڑا شکر ہے صاحب آپ بتائیں کہ کچھ دن پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کا ریسپونس کیسا رہا اور جو آپ کے پاس جانوروں کی تعداد کتنی رہ گئی اور کتنے سیل ہو چکے ہیں اور عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پہریا آرزا جیڑی پہلے تو اسی ویڈیو بنائی ہے سانو کافی کالا آئی ہیں موکار دے ہیں ماشاءاللہ ساڈے کو کافی سیل ہو چکے ہیں اور ہے میں ماشاءاللہ توڑی ویڈیو نے بہت اچھا رسپونس دیتا ہے سرپراز بھائی تو سی منو ایک گال دسو کہ تسی اینہ زور کیوں دینا چاہتے ہوگی عوام دا روخ ہے در نو کیوں کروانا چاہتے ہو جڑا توڑا چیف کیٹل فارم تو سی بنا رہے ہو کی گال آن آلے بکتان دے بچے تسی کافی زیادہ اینو پر موڈ کرنا چاہتے ہو لوگ ساڈے فارم دا ویزٹ کرنا ساڈے کو کریدے ہیں ساڈے کو کنمت دا موقع دے ہیں ساری تفصیل تو ہی ساڈے کو لینے پر یہ اندر جاگے تفصیل آئی ہے تو انہوں پائی نیم نا بلانے ہیں تو انہوں ساری گپ شاپ لانے ہیں تو انہوں سارا ویزٹ کروانے ہیں بڑی مربانی چوری سرپراز صاحب میں ناظرین آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نارو وال چوک مریض کے سے تین کلومیٹر کی مسافر پر چیف رائی سمیل ہے جو چیف کیٹر فارم کے نام سے انشاءاللہ جانے جائے گی تو آئیے اندر چلتے ہیں جو اس کے دوسری آنر ہیں چوری نائم صاحب تو ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے جانور رہے ہیں آئیے میرے ساتھ نائم صاحب جی وآلیکم سلام نائم صاحب ایسی کیا خصوصیت ہے آپ کے جانوروں میں کہ کچھ دن ہوا ہے ہم نے ایک دو دن ہوا ہے ویڈیو بنائے ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے جو جانور ہیں کافی تعداد میں سیل بھی ہو چکے ہیں اور بوکنگ بھی ہو چکی ہے کیا بات ہے سل ریمیہ صاحب بات یہ ہے آپ اس دن ہمارے فارم پہ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم جانوروں کی تعداد کیا تھی بہت زیادہ تمہیں چلتا ہے اور آج جانوروں کی تعداد کیا ہے ہاتھوں ہاتھ ہمارے جانور بک رہے ہیں ڈیلی کے دو چار پانچ دس جانوروں تک بھی بک رہے ہیں اس کے علاوہ بوکنگ اس کے علاوہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساری کی ساری ارگینک فوڈ ان کو دیتے ہیں ارگینک راک ہے نیچرل جس میں توڑی ہے جس میں مکہی ہے جس میں گندم کا ونڈا ہم ڈالتے ہیں خود بنا کے اندر مشین لگی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتا چل چکا ہے کہ یہاں جانوروں کو آرگینک فوڈ استعمال ہوتا ہے آرگینک نیچرل خراک ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے ہی جانور کھریدنا پساند کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جو بزنس ہے وہ رائس کا بھی ہے اور ساتھ میں یہ کیٹل بھی آپ نے جو پالے ہوئے ہیں جو قربانی کے جانور ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی اصل وجہ میرا شوق ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ رائس فیکٹری ہے اور ہمارا رائس کا ہی بزنس ہے یہ ان دنوں میں چونکہ رائس کا سیزن نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہ مونجی آرہی ہے نہ کچھ دوسری فصل تو اس ٹائم میں ہم جانوروں ویسے تو ہماری ڈیری گاؤں میں ہے جہاں پہ تین سو جانوروں کی ڈیری فارم بنایا ہم نے تو فیوچر میں یہ جو سپیشلی قربانی کے جانور ہیں یہ میرا شوق ہے کہ میں اس کو اکسپینڈ کروں آلموسٹ کوئی ٹو تھوزنڈ انیمل تک لے کے جاؤں جس میں چھوٹے بڑے جانور ہوں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ شہر کے بالکل سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جو ڈوانٹیج ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ایزی ایکسس ہے سیکنڈلی خوراک جو ہے وہ ہم نیچرل دیتے ہیں نہیں پہ مجھے یہ بتا دیں کہ ظاہر یہ جتنے بھی جانور آپ کے پاس ہیں پہلے بہت اداد میں تھے آپ کام رہ گئے ہیں کہ آپ فورن پرچیز تو نہیں کرتے یا سارا سال آپ ان کو ہی پالتے ہیں اور پھر وہ جو پال جاتے ہیں صرف انہیں کی سیل کرتے ہیں یا اور بھی لے کے آتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے لازٹ ایک دو سالوں میں بیماری کا سین تھا لمپی سکین ہو گیا رہا کا نا تو ہم جو ایک بار جانور لے آتے ہیں اس کے بعد فارم میں دوسرا جانور انٹر نہیں ہونے دیتے اگر ہم دوبارہ سے منڈیوں سے جانور لے کے آئیں تو اس میں بیماری آنے کا خدشہ ہوتا ہے اس وقت ہمارے تمام جانور جو ہیں ویکشنیٹڈ ہیں میں کبھی بھی یہ رسک نہیں لوں گا کہ میں نیا جانور منڈی سے یا کسی بپاری سے پرچیز کر کے اس میں انٹر کروں تاکہ میرے جو پہلے موجود انیملز ہیں ان کو کوئی مسئلہ بنے سیئے بہت شکریہ نعیم صاحب ناظرین جیسا کہ آپ نے نعیم بھائی کی باتیں سنی ہیں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں دوسری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے آپ لوگوں تک اگاہی فرام کرنا اور آج میں بلکل کھلی فضاء میں کھڑا ہوں کہ یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے فاس کتنی جگہ وسیع جگہ ہے اور یہاں کی جو سہولت ان کے فاس ہے کہ آپ جانور لے کے یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں اور بلکل محدود سٹاک رہا گیا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جی بلکل محدود سٹاک رہا گیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کے عید بلکل قریب ہے جانور آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں کافی زیادہ تعداد میں جانور بک ہو چکے اور جو باقی جانور ہیں ایسے ہی ہے جیسے پہلے آئیں پہلے پائیں والی بات ہے اور جانور آپ نے ماشاءاللہ دیکھ لی ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام ناظرین کو بھی یہ جانور سارے دکھائیں تاکہ وہ لوگ آئیں ہمارے فارم پر اور ان کو ایک اچھا قربانی کے لیے جانور مل سکے ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بچے جانور کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بہت پیار کرنے والے جانور ہیں بہت ہی پیار ایسے ہیں جیسے گھر میں پالے ہوئے اس میں کوئی فارم والا سین نہیں ہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں یہ نیچنل خراف پر پلے ہوئے ہیں اور اس بار ہمارے پاس چھوٹے جانور بھی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھے ہمیہ صاحب وہاں پر چھترے وغیرہ بھی موجود ہیں تو وہ بھی ہم نے طول کے لگائے ہوئے ہیں بارہ سو رپیہ پر کلو کے حساب سے بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے ساڑھے سا سو رپیہ پر کیجی جو ہے وہ جو بڑا کربانی کا جانور اس کا ریٹ ہے اور بارہ سو رپیہ جو چھوٹے جانور کا ریٹ ہے اور آپ موسٹی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو فارم ہوتے ہیں وہ وہاں پر ان کے پاس جگہ جو ہوتی ہے نا وہ جو لیمٹر سی جگہ ہوتی ہے محدود رکھا تھوڑا سا ہوتا ہے ان کے پاس جہاں پر انہیں جکربانی کے جانور جو رکھی ہوتے ہیں ان کے پاس نہ گھومنے پھرنے کے جگہ نہیں ہوتی ان کا حساب ایسی ہو جاتا ہے جیسے پرائرلر مورگ ہوتے ہیں وہ وہ نہ چل پھرتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں اور یہ تو کھلی فضا میں بھاگتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور نیچرل طریقے سے اور جیسا کہ نہیں بھائی نے کہا ہے کہ یہ فرینڈلی محول میں پلے بڑے جانور ہیں اور ان کو بچے چھوٹے بچے جو ان کے ساتھ وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں جو لیمٹر سٹارک رہ چکا ہے آپ جلدی ہیں جلدی پائیں گے بناد پر یہاں سے آکے چھوٹے بڑے دونوں جانور آپ خرید سکتے ہیں اور خریدنے کے بعد اگر آپ گھر پہ لے کے جانا چاہیں تو موسٹ ویلکم اگر آپ نہ لے کے جانا چاہیں تو یہاں پر ان کے پاس یہ فسیلٹی مجود ہے کہ آپ جانور کو یہاں پہ چھو چیف رائزنگ کرنا بلکل نہ بھولیے گا چیف رائز میل ہے یہ مرید کے سے تین کلومیٹر کی مسافت پر مجود ہے چیف رائز میل اور چیف رائز کیٹل فارم کے نام سے بھی یہ مشہور ہوتا جا رہا ہے اور نہیں بھائی سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میں اوورال اپنے ڈسٹک میں پر اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہوں اس کیٹل فارم کے حوالے سے اور جتنی میرے پاس وسیع جگہ ہے میں چاہتا ہوں کہ جانور ہیں ہر سال میں ان کو بڑھاتا جاؤں اور میرا یہ شوق ہے کہ میں جانوروں کو پالوں اور ایسے ہی پالتا ہوں جیسے میں اپنے لئے کربانی جو کرنی ہوتی ہے ویسے جانور پالتا ہوں اور یہ جانور دوسروں کو بھی ایسے ملیں گے جیسے انہوں نے گھر پہ پالے ہوتے ہیں تو بلکل آپ جلدی آئیے اور جلدی بھائیے